خدا جانے اس رات میری قسمت اروج پر تھی یا حیدرباد کے اس گوشے کے باسی واقعی گھوڑے بیچ کر سونے کے عادی تھے بہرحال مجھے راہ میں آنے والے گلی کوچوں میں کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آیا اور نہ کسی نے گہری پڑتی رات میں میرے مٹرگشت کو سوالیاں نگاہوں سے دیکھا اس طرف سے اتمنان ہونے کے بعد مجھے اب بس ایک فکر تھی کہ کہیں میں راستہ نہ بھٹک جاؤں میں نقشہ دیکھ کر تائیون کیے ہوئے راستے پر صرف اندازے سے آگے بڑھ رہا تھا کچھ ہی دیر میں اردگرد کے آثار دیکھ کر مجھ یقین ہو گیا کہ صحیح رخ پر آگے بڑھ رہا اور پھر ایک موڑ گھومتے ہی میری منزل سامنے آگئی ووکنگ کوٹھی کے پہلو سے گزر کر آنے والی سڑک تھی جس کے پار مجھے نظام کی اقامتگاہ کے اقب میں واقع چوڑی گلی دکھائی دے رہی تھی سڑک برابر فاصلوں پر نصب بجلی کے کھمبوں پر لگے کمکموں سے روشن لیکن سنسان تھی البتہ چوڑی گلی میں لگ بھگ مکمل اندھیرہ دکھائی دے رہا تھا یہ صورتحال میرے لیے نہائیت سازگار تھی میں نے تیز قدموں سے سڑک پار کی اور گلی میں داخل ہو گیا پندرہ بیس گز آگے بڑھنے کے بعد میں سڑک والے کمکموں کی روشنی کی حد سے نکل گیا تو میں اپنی آنکھیں نیم تاری کی سے ہمہنگ کرنے کے لیے ٹھہر گیا رفترفتہ مجھے اندازہ ہوا کہ دور پرے سے پہنچتی روشنیوں اور آسمان پر ٹنگے روبزوال چاند کی دھندلی چاندنی میں بغور نظریں دوڑانے پر میں اپنے اردگرد موجود تمام اشیاء دیکھنے اور پہچاننے پر قادر ہوں خصوصاً دیکھ بھال کر چلنے کی صورت میں کسی رکاوٹ سے ٹکرانے یا ٹھوکر کھانے سے بہ آسانی بچ سکتا ہوں میں نے ایک بار پھر گہری نظروں سے اردگرد کا جائزہ لیا دائیں طرف چلتے ایک اور دو منزلہ چھوٹے بڑے مکانوں میں اک کا دکہ میں ہی روشنی کی کوئی رمک دکھائی دے رہی تھی مجھے ان کا کوئی مکین اپنی طرف نگران دکھائی نہ دیا میں اپنے شانے پر ٹنگا کینویس بیگ سنبھالے تیز لیکن خاموش قدموں سے آگے بڑھنے لگا اب میں ساتھ ساتھ کنگ اٹھی کی اقبی دیوار کا بھی بغور جائزہ لیتا جا رہا تھا انتہائی مضبوط دکھائی دینے والی اس دیوار کی بلندی بارہ فٹ کے لگ بھگ رہی ہوگی جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنگرے بنائے گئے جو آرائش میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ناگہانی حالات میں مورچوں کے طور پر بھی کارامت ثابت ہو سکتے تھے مجھے امید تھی کہ میں اپنے منتخب کردہ مقام پر پہنچنے کے بعد چند ایک بار کی کوششوں سے ان میں سے کسی ایک کنگرے میں رسی کا پھندہ پھسانے میں کامجاب ہو جاؤں گا اس کے بعد میرے لیے فصیل نمات دیوار کے اوپر پہنچنا اور دوسری طرف یعنی کنگ کوٹھی کے آہاتے میں اترنا مشکل کام نہیں ہوگا البتہ اگر قسمت کو میری آزمائش مطلوب ہوئی تو میرے بوٹ سے کنگرہ ٹوٹ بھی سکتا ہے بلاخر مجھے ایک جگہ اپنے مقصد کے لیے خاصی مناسب لگی وہاں سے دائیں طرف واقع کم بلند مکانات کی قطار مجھے دور تک مکمل تاریخی میں ڈوبی ہوئی نظر آئی جیسے ان میں کوئی زیروح مقیم نہ ہو اس لیے گلی کے اس حصے میں تاریخی نسبتاً گہری تھی میں نے ایک بار پھر آس پاس دور پرے کا جائزہ لیا اور پھر اپنا بیگ کھول کر دھان کی رسی نکال لی میں پہلے ہی اس کے سرے پر ایک چوڑا سا پھندہ بنا چکا تھا جو چھٹکا دے کر کھینچتے ہی کسی حدف کے گرد کس جانے کے لیے تیار تھا میں نے اچھی خاصی رسی کھلی چھوڑ کر پھندہ گراہ کے قریب سے تھاما اور پھر تول کر دیوار کے اوپری حصے کی طرف اچھال دیا رسی فضا میں بلند ہوئی لیکن دیوار کے اوپری سرے تک پہنچنے سے پہلے ہی دیوار سے ٹکرا کر نیچیا گری میں نے دوسری کوشش میں ذرا زیادہ زور لگایا اور رسی بھی زیادہ دھیلی چھوڑی پھندہ تیزی سے اوپر گیا لیکن کسی کنگرے میں بھسنے کی بجائے دیوار کے دوسری طرف لٹک گیا میں نے اسے دوبارہ کھینچا اور ایک بار پھر کوشش کی اس بار بھی میرا اندازہ درست ثابت نہیں ہوا لگ بھگ دسویں کوشش پر قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی یعنی پھندہ ایک کنگرے میں ہمائل ہو گیا میں نے زور لگا کر کھینچا تو وہ انگوشت نمہ کنگرے کے گرد کس گیا رسی کے سہارے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے سے پہلے میں نے کنگرے کی مضبوطی جانچنا چاہی تاہم پورا زور لگانے کے باوجود کنگرہ ٹس سے مسنا ہوا البتہ پھندہ اس قدر سختی سے کس گیا کہ شاید اسے نکالنا مشکل ہو جاتا میں نے بیگ وہیں چھوڑا اور اپنی گرفت رسی پر مضبوط کرتے ہوئے پہلے اپنا دائیں پاؤں دیوار پر جمعا اور دونوں بازوں کے زور سے رسی اپنی طرف کھینچی جسم اوپر اٹھنے سے پورا زور میرے بازوں پر آ گیا میں نے فوراں ہی اپنا بائیں پاؤں بھی دیوار پر جمع دیا اور رسی کو ایک بار پھر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا کچھ اوپر بڑھنے کے بعد میں نے باری باری اپنے قدم دیوار پر جمع کر آگے بڑھائے میرے شانوں پر بازوں کے پٹھوں پر شدید دباؤ تھا تہم رفت رفتہ میرے جسم اور دیوار کے درمیان توازن قائم ہو گیا اور میں نسبتاً آسانی سے قدم بقدم اوپر جڑنے لگا دیوار کا اوپری حصہ قریب آنے پر میں نے اپنے گھٹنے خم کر لیے اور اپنے بازوں پر زیادہ زور ڈال دیا پھر میں نے اپنا پورا وزن دائیں ہاتھ پر سنبھال کر تیزی سے بایاں ہاتھ بڑھایا اور پھندے کے ساتھ والے کنگرے کے اقب میں جمع دیا تہم مجھے لگا کہ میرا یہ ہاتھ کسی بھی وقت پھسل سکتا ہے جس کے بعد جھٹکا لگنے سے شاید رسی پر میری گرفت ختم ہو جائے اور میں سیدھا دس گیارہ فٹ نیچے جا گروں مجبوراں میں نے بایاں ہاتھ کنگرے کے پیچھے سے ہٹا کر ایک بار پھر رسی کو جکڑ لیا یہ آخری مرحلہ سب سے کٹھن لگ رہا تھا تاہم کچھ دیر کی زور آزمائی کے بعد میں دیوار کے آخری سرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا میں نے دونوں ہاتھوں سے کنگرہ تھام کر جسم کو جھلایا اور دیوار کے اوپری حصے پر اپنی ٹانگیں پھسانے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد میں با آسانی دیوار پر دو کنگروں کو ہاتھ جمع کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا اب میری نظریں بغور آہاتے کے اندر کے تاریخ ماحول کا جائزہ لے رہی تھی میرے پسٹول کی نال میری نظروں کے ساتھ ساتھ رخ بدل رہی تھی میرے ذہن میں محفوظ نقشے کے این مطابق میری نظروں کے سامنے ایک باغیچے کا دھندلہ ساخا کا موجود تھا جہاں ایک خاص ترتیب سے پھولوں کے تختیں موجود تھے اور کم زیادہ فاصلوں سے چھوٹے بڑے درخت اگائے گئے تھے وہیں گھاس کے قطات کے کناروں پر کچھ لمبائی اور کچھ دائروں کی شکل میں غالباً سنگ مرمر سے تیار کردہ نشستوں کے ہیولے دکھائی دے رہے تھے اگر وہاں کمکم روشن ہوتے تو باغیچاں کافی دیدہ زیب منظر پیش کردہ تاہم اس موقع پر میرے لیے تاریخی ہی غنیمت دی جنگروں کے مخصوص شور کے علاوہ وہاں اس وقت مکمل سنناٹا تھا میں نے آنکھیں گاڑ کر اچھی طرح منظر کھنگالا لیکن کسی بھی طرف انسان کی موجودگی کا شک نہیں گزرا میں نے دیوار کے عقب میں لٹکی رسی کھینچی اور پھر اندر کی طرف لٹکا دی اپنا پستال جیب میں ٹھوس کر میں رسی تھام کر کنگ کوٹھی کے اندر اترنے لگا اوپر چڑھنے کے نسبت اترنا بہت آسان تھا یہ الگ بات ہے کہ اس دوران میں مجھے دھڑکا لگا کہ عقب میں کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور میں نیچے پہنچوں تو اسے سر پر مسلط پاؤں کوئی سر پھیرا ہوا تو شاید دور ہی سے نشانہ بنا ڈالے تاہاں میرا خدشہ بے بنیاد نکلا اور بخیریت گلاب کے پودوں کے درمیان اتر گیا میں نے کیاری سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اپنا پستال ہاتھ میں تھام لیا اور متلاشی نظریں دردر دوڑائیں میں نے نکشہ میں جو اہم تفصیلات ذہن نشین کی تھی ان کے مطابق میرے دائیں طرف لگ بھگ پچاس گز کی دوری پر فوجی بیرکوں کے انداز میں لمبوترے کمروں کی دو قطاریں آمنے سامنے واقع تھی خدا جانے وہ کنگ اٹھی کے پہرداروں کی اقامت گاہیں تھیں یا خادموں کا مسکن بہرحال میرے لیے فی الوقت اتنا ہی اہم تھا کہ اس طرف جانے سے گریز کروں اور آگے بڑھتے ہوئے اس طرف نظریں ڈالتا رہوں مجھے نکشہ میں ان بیرکوں کے دوسری طرف ایک اور چوکور آہاتہ نظر آیا جس کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ جگہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے میں نے اپنے لیے جو لاہ عمل بنایا تھا اس کے مطابق مجھے باغی چاپار کر کے ان بیرکوں کی طرف سے گھوم کر آنے والی پختہ روش پر پہنچنا تھا جو آگے جا کر ایک چھوٹی سی سڑک سے مل جاتی تھی اور دو ٹینس کوٹس کے گرد گھوم کر کنگ کوٹھی کی مرکزی امارات کی طرف چلی جاتی انہی امارات سے نکلنے والی ایک روش بائیں طرف کنگ کوٹھی کی بیرونی دیوار کی طرف چلی جاتی تھی جہاں جودی مسجد واقع تھی کسی زمانے میں اس مسجد کا بیرونی دروازہ سڑک کی طرف بھی کھلتا تھا لیکن بیس سال پہلے ابتر ہوتے حالات کی وجہ سے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا مسجد سے ملحق ایک آہاتے میں نظام کے اہل خانہ مدفون تھے اور اس آہاتے کے فوراں بعد امام مسجد کی رہاشگاہ تھی جس پر ان دنوں پردیب کے جاسوس گگن کا قبضہ تھا میں نے ابتدائی طور پر اسی سے ملقات کو اپنا مقصد گردانا تاہم میں نے اپنے لیے ایک اور حدف بھی مقرر کیا تھا لیکن اس کا حصول حالات سازگار ہونے پر منحصر تھا میں پہلے بیس پال کورڈ کے پاس پہنچا تو اس کے گرد گھمبوں پر نسب قم کمے روشن نہ ہونے کے باوجود وہاں تاریخی بہت پھیکی بڑھ گئی تھی رہائشی امارت سے آنے والی روشنی یہاں تک مار کر رہی تھی اگر کوئی پہلے دار توجہ سے اس طرف کا جائزہ لے رہا ہوتا تو اسے میرا حیولہ دکھائی دے سکتا تھا میں تیزی سے آگے بڑھا اور کوئی بیس گز آگے سڑک کنارے اگے درخت کے نیچے پناہ لی اب دوسرا ٹینس کورٹ شروع ہو چکا تھا میں وہاں بس چند ثانیے ہی رکا اور ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا اب سڑک کے دونوں طرف مسلسل بار چل رہی تھی اور روشنی مزید بڑھ گئی تھی یعنی میری نظروں میں آنے کا خطرہ بڑھ گیا تھا میں نے سڑک چھوڑ کر بار کے پیچھے آگے بڑھنے کا سوچا مگر کیچڑ اور خارتار جھاڑیوں وغیرہ کی موجودگی کے امکان کے پیش نظر سڑک پر ہی رہنے کا فیصلہ کیا قرآن بتا رہے تھے کہ کنگوٹھی کے عقبی حصے کی نگرانی کی کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی یا پھر ڈیوٹی پر تائینات چوکی دار غفلت کے آتی ہیں وجہ کچھ بھی رہی ہو فیلحال کوئی رکاوٹ میری پیشرفت میں حائل نہیں تھی میں نے دونوں ٹینس کوٹس کے گرد گھوم کر جیسے ہی سڑک پر قدم بڑھائے مجھے چھٹک کا رک جانا پڑا مجھے لگا کہ میں نے کسی مرد کے ہسنے کی آواز سنی ہے میں تیزی سے بڑھا اور بار سے لگ بھگ چپک کر کھڑا ہو گیا پھر میں نے ایک شخص کے ہسنے کی واضح آواز سنی وہ دونوں شاید آپس میں ہسی مزاق کر رہے تھے مجھے کوئی تیس چالیس گز دور سے وہ آواز سنائی دی تھی پھر ان دونوں کی آواز تیز ہو گئی جیسے وہ دونوں میری ہی طرف بڑھ رہے ہوں وہ دونوں غالباً تلبو زبان میں آپس میں باتیں کر رہے تھے غور سے سننے پر مجھے بھاری بوٹ سڑک پر تسلسل سے گرنے کی بھی آواز سنائی دی میں نے اپنے ارد گرد چھپنے کی جگہ ڈھونٹنے کے لیے تیزی سے نگاہ دوڑائی سڑک کے کنارے اگی قدی آدم بار نے دونوں طرف جانے کا راستہ مسدود کر رکھا تھا میں نے سوچا چھلانگ لگا کر بار کے اوپر پہنچوں اور پھر باغی چھے کی طرف اتر جاؤں لیکن ایسی کسی کوشش کے نتیجے میں شور پیدا ہوتا جو ان دونوں افراد کو متوجہ کر سکتا تھا جو اس طرف بڑھتے ہوئے کافی قریب پہنچ چکے تھے میری پہلی کوشش ناکام رہتی تو میں ان کا آسان نشانہ بن جاتا میں نے ارادہ ترک کر دیا اور اپنا پستال سیدھا کر کے کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا آپس میں بولتے دونوں افراد کی آوازیں اب مزید واضح ہو گئی تھی اب وہ سڑکے کونے پر پہنچنے ہی والے تھے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے آساب کا تناؤ بڑھ رہا تھا اگر وہ اس طرف مڑتے تو میں فوراً ان کی نظروں میں آ جاتا البتہ اگر وہ سیدھے بڑھ جاتے تو کچھ بچت ہو سکتی تھی یہ الگ بات ہے کہ موڑ سے آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں میں سے کسی کی نظر بائیں طرف اٹھ جاتی تو اسے ایک شخص اپنا کھٹنا زمین پر لٹائے اور دوسرا کھٹنا کھڑا کیے دونوں ہاتھوں میں جکڑے پسٹال سے نشانہ ساتھے نظر آتا باتوں کی آواز مزید قریب آگئی مجھ اندشہ ہوا کہ کہیں آسابی تناؤ کی وجہ سے میں بلا ارادہ گولی ہی نہ چلا دوں میں نے جلدی سے گہری سانس کھینچی اور ٹریگر پر انگلی کا دباؤ کم کر دیا تب ہی موڑ سے خاکی پتلون کی جھلک نظر آئی اور پھر تو وردی پوش میری نظروں کے آہاتے میں داخل ہوئے میں نے ان دونوں کو نشانے پر لیتے ہوئے پسٹال کی شست سے ان کا جائزہ لیا ان میں سے ایک رائیفل سے مسلح تھا تہم اس نے رائیفل شانے پر لٹکا رکھی تھی دوسرے کے گولہے پر ریوالور سمیت ہولسٹر لٹکا ہوا تھا اور کسی بہتر رینگ کا افسر لگ رہا تھا وہ دونوں خوشگپیاں کرتے دھیلے ڈھالے قدموں سے ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے ان کی توجہ مکمل طور پر ایک دوسرے کی طرف تھی تاہم کسی بھی لمحے ان دونوں میں سے کسی کی نظر میری طرف اٹھ سکتی تھی خصوصاً اگر میں کوئی نقل و حرکت کرتا میں پسٹال سیدھا کیے سانس روکے بت بنا انہیں سیدھا آگے بڑھتا دیکھتا رہا پھر وہ موڑ سے آگے نکل کر میری نظروں سے آگے نکل گئے تب میں نے سینے میں روکی سانس آزاد کی میرے لئے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ دونوں پہرے دار چوکی کے گشت پر نہیں تھے شاید ڈیوٹی کے بعد اپنی قیامگاہ کی طرف لوٹ رہے ہوں بیس پچے ثانیے انتظار کے بعد میں جلدی سے کھڑا ہو کر بے آواز قدموں سے آگے بڑھا موڑ پر پہنچ کر میں نے گردن تھوڑی سی باہر نکال کر جائزہ لیا اور پھر جلدی سے پیچھے ہو گئے لمحہ بھر کی اس جھلک میں مجھے اتنا ہی نظر آیا کہ وہ دونوں امارتوں کے آخری سرے کی طرف بڑھ رہے تھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسڑک کے آخری سرے پر پہنچے اور پھر دائیں طرف مڑ کر امارتوں کے عقب میں غائب ہو گئے میں نے اپنی آسابی کشیدگی دور ہونے کا انتظار کیا بلا شبا میں کنگ کو اٹھی کہ ان چوکیداروں کی نظروں میں آنے سے بال بال بچا تھا وہ دونوں فوجی وردیوں میں تھے اور ان فیلڈ رائیفلوں سے لیس تھے اس ٹاکرے سے میں بچ تو گیا لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ میں کنگ کو اٹھی کہ اسی حصے کی طرف جانے کا ارادہ لے کر آیا تھا جس طرف وہ دونوں منحوس نظروں سے اوجل ہوئے تھے میرے ذہن میں محفوظ نقشے کے مطابق امارتوں سے بچ کر جودی مسجد تک پہنچنے کا یہی سب سے بہتر راستہ تھا اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں کچھ اور سوچوں یا کچھ دیر انتظار کرلوں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اپنے منصوبے کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے نئی صورتحال میں بس پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا کہ ان دونوں کا سامنا نہ ہونے پائے زیادہ امکان یہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ کر بستر میں دوبگ چکے ہوں گے منصوبے میں کسی تبدیلی کی صورت میں مجھے امارتوں کی طرف جانا پڑے گا اور نظروں میں آنے کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جائے گا مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے اللہ کا نام لیا اور موڑ سے دائیں طرف نظر ڈال کر کسی کے متوجہ نہ ہونے کی تصدیق کر لینے کے بعد اسی طرف چل پڑا جدھر وہ دونوں گئے تھے پسٹول اب بھی گولی چلانے کے لیے تیار حالت میں میرے دائیں ہاتھ میں موجود تھا میں بغور چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے امارتوں کے پہلو میں غائب ہوتی سڑک کے موڑ پر پہنچ گیا میں نے ٹھہر کر اپنی قوت سماد کی پوری حساسیت آزماتے ہوئے موڑ کے دوسری طرف سے آتی کوئی آواز سننے کی کوشش کی تہاں مجھے دور نزدیک سے شبے دار جھینگروں کی جھائیں جھائیں کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیا میں نے پہلے کونے سے ایک نظر چھانک کر دیکھا اور پھر میدان صاف پا کر بغور جائزہ لیا کنگ کوٹھی کے اس حصے میں روشنی مزید مدھم ہو گئی تھی اور مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود تیس چالیس گس سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ صورتحال اتمنان بخش نہیں تھی تاہم خطرہ مول لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میں امارات کے سلسلے کے پہلو سے آگے بڑھتی اس چھوٹی سی سڑک پر حد تل امکان خاموش قدموں سے آگے بڑھنے لگا دیوار کے ساتھ ساتھ اگے بڑے بڑے درختوں کے سیاہ ہیولے دکھائی دے رہے تھے یہ الگ بات ہے کہ میرا زیادہ دھیان دائیں ہاتھ پر چلتی امارت کی طرف تھا جس کے اس طرف کی دیوار میں کھڑکیوں اور دروازوں کی فراوانی تھی اس وقت وہ سب بند دکھائی دئیے مگر مجھے یقین تھا کہ مجھ سے پہلے اس طرف آنے والے دونوں افراد انہی میں سے کسی دروازے میں داخل ہوئے ہوں گے تاہم پوری احتیاط کے ساتھ پچاس آٹھ گز کا فاصلہ تیہ کرنے کے باوجود مجھے کسی زیروح کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو منزل اب قریب ہی تھی میں نے غور سے دیکھا تو بائیں طرف چالیس پچاس قدم آگے سڑک سے پچیس تیس گز ہٹ کر ایک بڑی سی امارت کا ہیولہ دکھائی دیا نقشے کے مطابق سڑک سے نکلنے والی ایک روش مسجد کے صدر دروازے تک جاتی تھی وہی روش بائیں طرف آگے بڑھتے ہوئے پہلے قبروں والے آہاتے اور پھر امام مسجد کی رہائشگاہ تک جاتی تھی جہاں رات کے اس پہر گگن غالباً خواب خربوش کے مزے لوٹ رہا ہوگا بلاخر میں سڑک کے اس حصے پر پہنچ گیا جہاں سے مسجد کی طرف جانے والی روش شروع ہوتی تھی وہاں بھی لگ بھگ مکمل تاریخی تھی مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی مجھے تو بتایا گیا تھا کہ بے خوابی کا مریض نظام اکثر رات کو تنہا اپنی مرہو ماما اور بیوی کی تربت پر درود و فاتحہ پڑھنے چلا جاتا ہے اس تاریخی میں وہ ضعیف و بیمار شخص کیسے راستہ ڈھونتا ہوگا بہرحال اس وقت تو وہ اندھیرہ میرا ماون ثابت ہو رہا تھا میں بدستور خاموش قدموں سے روش پر مسجد کی طرف بڑھنے لگا میں نے کوئی نصف فاصلات ہے کیا ہوگا کہ اچانک ایک منظر نے مجھے منجمد کر دیا جانے کیسے میری نظروں نے اس طرف کا بغور جائزہ نہیں لیا تھا میری لمحاتی غفلت نے مجھے اچانک خطرے کے موں میں پہنچا دیا تھا میں نے دیکھا کہ مجھ سے صرف چند گز آگے دائیں ہاتھ پر روش کے ساتھ نصب طویل سنگی بینچ پر ایک سرخ انگارہ دہک رہا ہے اس انگارے کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ جلتی سگرٹ کا گل ہے میں اتنے قریب پہنچ چکا تھا کہ میں تمباکو نوشی میں مشغول اس شخص کی نظروں میں آنے سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکتا تھا بس لمحے دو لمحے کی بات تھی وہ بس مجھے دیکھنے ہی والا تھا ایک ثانیہ تک تو میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس ناگہانی افتاد پر میں کیا رد عمل ظاہر کروں پلٹ کر دوڑ لگا دوں یا چھلانگ لگا کر اس پر جا پڑوں اور بلا تکلف اس کی کھوپڑی پر پسٹول بجا دوں مگر تب ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ شخص سنگی مسنت پر نیم دراز آنکھیں بند کیے سگرٹ کے کشت لگا رہا ہو یا اس کی نظروں کا رخ دوسری طرف ہو یہ سوچتے ہی میں دھیرے دھیرے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا خدا جانے میرے چلنے سے کوئی آہٹ پیدا ہوئی تھی یا میرے حرکت میں آنے سے وہ متوجہ ہوا بہرحال میں نے اسے چونکر سیدھے ہوتے دیکھا وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت یقینی طور پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا اب اسے ٹکراؤں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی اس سے پہلے کہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھاتا میں نے ہاتھ بڑھا کر پسٹول کا رخ اس کی طرف کیا میں اسے اپنی جگہ ساکت رہنے اور ہاتھ سر سے اوپر اٹھانے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ اچانک وہ شخص اچھل کر کھڑا ہوا اور خوف سے لرستی حکلاتی آواز میں نارے لگانے لگا اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا یا اسے ڈرا دھمکا کر روکنے کی کوشش کرتا وہ پھرتی سے مڑا اور بجلی کی رفتار سے سبزہزار کے درمیان سے مجھ سے مخالف سمت میں دوڑنے لگا وہ اب بھی وہی میرے لیے بالکل غیر معنوس اور ناقابل فہم الفاظ دہرارا تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سبزہزار کے کونے کی طرف انتھیرے میں گم ہو گیا البتہ اس کے چیخنے چلانے کی دھیمی دھیمی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی میرے دماغ میں یک لخت خطرے کی گھنٹی بج اٹھی یہ شخص نہ صرف مجھے ہتھیار اٹھائے دیکھ چکا ہے بلکہ میرے کچھ کر پانے سے پہلے ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے یہ جلد ہی اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کی ٹولی لے کر واپس لوٹے گا ہو سکتا ہے اب تک کہ ان کوٹھی کے کچھ آر مکین بھی اس کی چیخ و پکار سن کر بیدار ہو چکے ہوں میری تلاش کی بڑی مہم بس شروع ہونے ہی والی ہے این ممکن ہے کچھ دیر میں اس محل نما کوٹھی کے کونے کونے میں مجھے ڈھونڈا جا رہا ہو مجھے جلد از جلد کہیں چھپنے اور اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی نام آیا گگن میکالی مرغی سفید مرغی والا خفیہ پیغام دہرانے کے بعد پردیب کے کارندے کی حیثیت سے اسے اپنی پہچان کروا کے اس کے گھر میں پناہ حاصل کر سکتا ہوں مگر مسئلہ یہ تھا کہ مجھ سے پیچھا چھڑا کر فرار ہونے والا شخص بھی گگن کے ٹھکانے کے رخ پر ہی کہیں گیا تھا اور لگ بگ یقینی بات تھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں اسی طرف سے اپنے ساتھیوں سمیت واپس پلٹنے والا تھا گگن کے گھر میں گھسنا تو بات کی بات تھی پہلے تو مجھے جلد از جلد وہاں سے رفو چکر ہونا تھا میں جلدی سے مڑا اور پھر حد تل امکان تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک پر آگے بڑھنے لگا میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور نظریں سرچ لائٹ کی طرح ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی کسی لمحے بھی کہیں سے بھی کوئی بھی برامد ہو سکتا تھا البتہ میری توجہ کا اصل مرکز وہ گوشہ تھا جس طرف سے وہ شخص نظروں سے اوچل ہوا تھا میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ خود کو تلاش کرنے والی نظروں سے بچانے کے لیے کیا کروں پھل وقت تو میں اس جگہ سے جلد از جلد دور ہٹ جانا چاہتا تھا جہاں مجھے دیکھا گیا تھا میں نے چالیس پچاس قدم کا فاصلہ تیہ کر لیا تھا سبزہ زار کا بغور جائزہ لینے کے بعد میں نے دائیں ہاتھ چلتی امارتوں پر نظر ڈالی اس طرف تحال مکمل سنناٹا تھا میں نے مطمئن ہو کر دوبارہ سبزہ زار پر نظر ڈالی ہی تھی کہ اسی مخصوص گوشے کی طرف سے ٹارچ کی متحرک روشنی دکھائی تھی میرے اندازے کے مطابق وہ چار لوگ تھے اگر ٹارچ کا رخ اس وقت میری طرف ہوتا تو وہ مجھے دیکھ سکتے تھے میں تیزی سے سڑک کنارے اگے ایک بڑے سے درخت کے چوڑے تنے کے پیچھے چھپ گیا ٹارچ بردار پارٹی سے میرا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا مجھے ان کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی البتہ الفاظ مبہم تھے اگر واضح بھی ہوتے تو میں کونسا تلگو سمجھنے کی استطاعت رکھتا تھا میں نے پندرہ بیس آنیے انتظار کرنے کے بعد چھانک کر دیکھا سرچ پارٹی اس وقت روش پر سبزہزار کے پار تقریباً میرے متبازی تھی وہ تعداد میں چار ہی تھے اور اس وقت ان میں سے دو افراد بحث کے انداز میں آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ اس دوران میں وقتاً فوقتاً چاروں طرف ٹارچ گھوماتے رہے تھے تاہم اس وقت ان کی ٹارچ کا روخ اسی سنگی مسند کی جانب تھا موقع مناسب دیکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھا اور لگ بھگ بیس گز آگے اس تعدہ ایک اور درخت کی آڑ میں چھپ گیا اس دوران میں وہ چاروں آگے بڑھتے رہے تھے اور ان سے میرا فاصلہ اب کافی بڑھ گیا تھا میں نے ایک بار پھر دوڑ لگا کر پچیس تیس گز فاصلہ تیکیا اور بائیں طرف چانے والی ایک روش کے دونوں طرف اگی بار کے اقب میں جا چھپا یہ خاصی محفوظ جگہ تھی وہ لوگ اس طرف ٹارچ کی روشنی پھینکنے کے باوجود مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے اس دوران میں وہ چاروں سنگی مسند کے قریب پہنچ چکے تھے اور اس وقت کبھی روش کبھی سبزازار اور کبھی مسند پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے آپس میں جانے کس بحث میں الجے ہوئے تھے تہاں میرے لیے اتمنان بخش بات یہ تھی کہ ان کی طرف سے میری تلاش کا دائرہ بڑھانے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے جیسے انہیں اس شخص کی بات کا اعتبار نہ آیا ہو جو مجھے دیکھ کر بھاگا تھا ان کی طرف سے اتمنان ہونے کے بعد میں نے ذرا توجہ سے اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں اس وقت میں موجود تھا دونوں طرف بارڈ ہونے کی وجہ سے اس پختہ روش پر تاری کی کچھ زیادہ تھی البتہ اس کے آخری سرے پر اندھیرہ دھندلے اجالے میں تبدیل ہو رہا تھا بغور دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ اجالہ دائیں طرف سے آنے والی روشنی کی ایک لکیر کا نتیجہ تھا میں نے اپنے اقب والی بارڈ کے اوپر سے چھانکا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ روشنی ایک نیم واہ دروازے کی درس سے خارج ہو رہی تھی وہ چھوٹا سا ایک منزلہ گھر تھا میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا یہی مکان گگن کا ٹھکا نہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ سنگی مسنت کے گرد موجود افراد میری تلاش کا دائرہ بڑھائیں مجھے گگن کے پاس پناہ حاصل کر لینی چاہیے